بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا یہ ایک کمیٹ پنٹ تھی ہماری ایک وعدہ تھا جب عمرے پہ گئے تھے آفظمار صاحبی تھے راسخ اللہ بھی ساتھ تھا اور وہاں ہم نے روزہ رسول پہ یہ کمیٹ پنٹ کی تھی کہ خطب نبوت کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا جب سے پاکستان بنا ہے ہم کہتے تو ہیں پاکستان کا مطلب ہے اللہ علیہ اللہ محمد رسول لیکن انفارجنیٹلی عمل درامند نہیں ہو رہا تھا تو آج ہم نے افتدا کیا ہے سیرت اکایڈمی کا اور یونیورسٹی خاتم النبین یونیورسٹی کا افتدا کیا ہے اور اب بقاعدہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہوگا اور اس پر اسی کروڑ روپے کی لاغت آئے گی بیچ میں مسجد بھی ہے اور ہوسٹل کو ہم ملہدہ بنا رہے ہیں کوئی ڈیڑھ کروڑ کا یہ منصوبہ ہے انشاءاللہ پایا تکمیل تک ڈیڑھ عرب ڈیڑھ عرب ڈیڑھ عرب کا منصوبہ ہے جب پایا تکمیل تک پہنچے گا اور اس حوالے سے میں خاص طور پر آج جو یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے بل کے حوالے سے اور اس میں جو اپنی انپوٹ دی ہے اس کو کیسے بے فارورڈ کیا ہے کیسے لے کے چلنا ہے اس حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر جب بل پاس ہوا تو لکھ صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور ہمارے سپیکر جو ہیں سبتین خان صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا کاری پیج لندری صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا اور جو ایکچویل بل پیش کیا گیا وہ بیئے شفی صاحب ہمارے چیئرمنٹ تھے اس کمیٹی کے وہاں سے رحم جار خان سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے سبزادہ حامد رضا صاحب کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ان کی مشاورت ساتھ رہی ہے وہ خاص طور پر ان کو ہم نے مدعو کیا ہے میں ان کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح آج وہ نہیں آسکے کوئی طبیعت ان کی حراب تھی نارو بار کے ہمارے سید حسن شاہ صاحب جب میں نے دوزار چار میں اکیڈمی شروع کی تھی تو اس وقت وہ ہمارے وزیر ہوا کرتے تھے تو اس لیے ان کی جو خدمات ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور بڑا اچھا اس کے اندر انہوں نے کام کیا پھر یونیورسٹی میں ہم نے پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے حاتم النبین کے حوالے سے جو اصل کام ہوا ہے کہ جتنی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس میں متدہ علماء کانسل کو بٹھا کے پہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے جہاں کی بھی کسی جگہ پہ حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں لکھا جائے گا خاتم النبین یہ آخری نبین ہے اس کے بعد نبین ہی آنے والا ہے یہ پہلی دفعہ ڈاکومنٹس ڈاکومنٹ میں سارا کچھ آئے اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جب ہم نے ابتدا کی تو پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا گیا اور سود کے خاتمے کے لیے اس لانت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا دس سال کی سزار کی ہے اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جتنے دن بھی ابھی ہیں کہ اٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو یہ کام ہم نے پایا تکمیل تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پچھانا ہے تاکہ جلد سے جلد یہ کام پہنچے کہیں اور پھر نکاح نامے میں بھی پہلی دفعہ بہت سارے واقعات ہوئے جس میں کہ بڑا نجاہیت فائدہ اٹھایا گیا نکاح نامے بھی ہم نے اور وہاں حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے چاہے عورت ہے ازدولہ ازدولن بغیرہ حلف دے گی اس بات کا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم نبید ہیں اور میرا پورا پختہ یقین ہے اور اس کے علاوہ پھر اسی طرح جو دولہ ہوگا وہ بھی یہی بات کہے گا اور یہ بالکل این ہماری جو تحزیب ہے ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو دین ہے اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جاری ہے اپنی نئی جنریشن کے حوالے سے اس میں پہلی سے پانچ بھی تک ناظرہ اور اس کے بعد پھر بار بھی تک ترجمہ ترجمہ قرآن شریف کا اگر وہ پاس نہیں کرے گا بچہ تو آگے نہ انجینر بان سکتا ہے نہ ڈاکٹر بان سکتا ہے اور یہ سکولوں میں شروع ہو گیا ہے مراد راز صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اور افتدار آسخ اللہی اور ساری یہ جو ٹیم بیٹھی ہے ہم نے کی ہے تو اب الحمدللہ یہ اب ایک جو ہم نے اس وقت سوچا تھا بیج بویا تھا اب یہ پودا نہیں اب یہ آہستہ آہستہ درخت بان رہا ہے اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے پھر پاستر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کی پھر غیبی متعدد آتی ہے بے شک بے شک اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے محالفت کی کہ یہ حکومت ختم ہوگی ختم ہوگی میں کیسے ختم ہوں دے انہیں تو اڑا کام کار جانے فکر نہ کرو اب شباہ شریف اب قائل مرانہا صاحب نے ٹھیک کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا تو میں بندبست کروں گا اور پہلے تو ہم نے لے لی ہے ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا اب شباہ شریف کے دیکھیں اس کی کوئی سکیم کامجاب نہیں ہو رہی اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی فوڈ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کا قابل نہیں ہوں گے ایک جھوٹے کو تو بلا لی ہے نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا اور یہ شباہ شریف جو بہت اشیار بنتا ہے چلاک بنتا ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے گی غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایک سپوز ہو گئے ہیں یہ شریف شباہ شریف بڑا اور ساگڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آوں گا یہ لے آوں گا اب یہ بری طرح ایک سپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں موچ باتیں پھریں گے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے لیڈر ایماندار ہے دیاندار ہے نیک ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا ملک کو سمارنے کا ملک کو آگے لے کے چلنے کا آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے کسی نے تو کھڑا ہونا تھا تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آگئی ہے جتنی آپ کا یوت ہے جتنی آپ کے ینگ لوگ ہیں سٹورنٹس ہیں سب ان کے لیے کام کرنا ہے اور پہلے میں وہ کہتے تھے کہ شروع شروع میں کہ شاید یہ ہماری جماعت ہے مسلم لی کاف شاید پتہ نہیں یہ استیفہ دیتے ہیں اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے یہ اُدھر ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں غلط باتیں سنانے کے لیے تو جب میں نے اور راسخ اور حسین لئی گئے اس سے پہلے مونس نے کہا میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی محنت ہے آپ لے لیں آپ اس کو بیجھے لکھ کے ابھی اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم سدر ہے یہ بنا دیں گے میں نے کہا جی نہیں یہ بات میں دیکھے گے پھر لوگ سمجھے گے ہم نے سعودے بازی کی ہے کوئی سعودے بازی نہیں ہوئی کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سعودے بازی کا صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص اماندار ہے لیڈ کرنے کے اہل ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے تو جیسے چار مہینے میں ہم نے چار سال جتنا کام کی ہے ایسے الحمدللہ آپ حران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اتنے جلدی جلدی کام ہوئے کوئی ایسے سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے تعلیم کا ہو صحت کا ہو ہیلتھ کارڈ کا ہو احساس پروگرام ہو فلڈ ہو کوئی موقع ہے تو سب سے پہلے پنیاب حکومت نظر آئی ہے اور نئے ذلے بنے اس سے ایڈمسٹیٹیو لیے بہت بہتر ہوا ہے کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ذلہ بنا دیئے ڈویئن ڈویئن بنا دیئے اور آفر صاحب کا ذلہ تو ہم نے بنا دیئے ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا میں نے کہا جا کے دیکھ لیں پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے اور بہترین ہو گیا ہے پھر کال انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیابننٹ میٹنگ ہے میرا توفہ کدھر ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر تصیل بنا دیں وہ تصیل بھی بنا دیئے ہم نے راول پنڈی ڈویئن کے ساتھ اور راول پنڈی ڈویئن کے ساتھ لگایا ہے وہ میہوالی کے ساتھ نہیں لگایا سے غلط پہلے بات چلیے وہ انشاءاللہ تعالی حفظہ بھی بہت محنت کرتے ہیں میرا حلقہ انہوں نے ڈویلپ کیا تلہ گانگ میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یقجہ متحد پی ٹی اے کے ساتھ عمران شاہد صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تلے کٹھی ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی اور کامجابی سے ہم ہم مقرار ہوگے اب جو بھی آپ نے سوال کرنا کہنا یہ پنجاب سبلی گزشتہ راحت تلیل ہوگی گزر نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا آپ زیادہ پنجاب اور آفوزشی لیڈر کے دمیان مشہابت کی عمل کا آغاز آپ کارل حمدہ شہباز آپ کو راپڑہ کر رہے ہیں کہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور کیا مقرار پر نام جو ہے وہ تو گورنر نے لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو حمزہ کو میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے میں نے تین نام دینے آج انشاءاللہ رات کو نوم بجے کے بعد عمران حان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر تین نام ہم دیں گے اور جو باقی تین نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں تو آپ پتہ نہیں وہ آیا ہے کہ نہیں آیا بیدہ ملکبار ہی ہے یہ تو آپ کو بتا ہوگا بلا لیں جو ایسی صاحب کہا ہے کہ ہم کی فادمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں پتنے گے تو پھر آپ کیا رمیتی ہیں کہ ریکٹن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے نہیں یار نہیں دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اللہ کے شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دیئے تے ہون انشاءاللہ پھر پھوکتنگے انہ دیواری ہے جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے سارا کچھ کر لیں گے وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم اینل ہیں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کو کامل علی آگا کو بلائیں گے جو سینٹر ہیں اور پارٹی کے جان سکتی ہیں پھر ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصل کریں گے چونجو صاحب یہ بتائیے کہا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعہ کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ تریفیت و اکمات جمع کروا دے تاکہ اسمبلی نہ ٹھوٹے ہوئے آپ کے بارے میں یہ کہا جا کیا اور اس میں صداقت ہے اب وہ بہانے ڈونڈ رہے ہیں جو نواز شریف نے بلایا اس کی کلاس لینے کے لیے یہ جو ابباد آپ نے کیا ہے حقیقت کے بارکس ہے جو ابباد آپ نے بات کیا ہے ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ جب آپ نے بجائیں دینے کی یہ یہ ہیں کنانٹ خان صاحب کے سپاس تو مولدہ صاحب نے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کیا وہ آفر کیا تھا یار وہ خود ہی بتائیں گے اچھا لگتا ہے جس طرح جس طرح ملے گر اس کے لیکن ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آپ ان کے بجرہات ویجن ہے بجرہ ویجن ہے اور دیگر ایک دور ویجنے ہیں جہاں پہ آپ کا اثر وزوٹ ہے اور بجیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا بہت سارا تیرہ سے چودہ جنات کے اندر آکے وہ لوگ مجود تھے جو تحرین کا نقصہ دے جناتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحرین صاحب کے ساتھ کنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو بھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیٹیں جو ہیں آپ لگ رہے ہیں کہ آپ ہوں گی دیکھو انشاءاللہ یہ عمران حاہ صاحب کی محنت ہے وہ رانگلائے گی ہم سارے مل کے محنت کریں گے تو نون لی کو انشاءاللہ عبرتناک قسم کی شکست ہوگی وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا تو ٹائم آجے گا آپ کو پتا چاہتے گا نون لیگ داشر ہونا ہے جڑا پیپل پارٹیز ہونا ہے کہ آپ کے ساتھی بخارکی یہ نام نگا رہے ہیں کہ آپ نے لوگ کو نوازنے کے لیے دویین بنائے زلے بنائے اور آپ آٹے کی لبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی لائنیں پہلے کلیر کرو دیکھو بات سنو کہ دویین جو بنے ہیں اور جو زلے بنے ہیں اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس جس نے اس پہ پارٹیزپیٹ کی ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتا کر لینا میں آپ کو چلنج کرتا ہوں کہ وہ لیکشن نہیں ہاریں گے اپنے ہلکے سے اور آج آٹے کب وہ حشر ہو گیا ہے ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے جا کے پتا تو کرو اور ہم نے کوٹا پہلے پچاس فیصد سو فیصد کوٹا دے دیا ہے جتنی گندہ میں میں نے کہا نکال کے رکھو اور ٹرکوں کے ٹرک لوگ آٹا لے رہے ہیں آٹے کا کوئی پرابلم نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف سباز جاری شباز شریف پہ پھٹا پورا ہے کہ قومی اسمبلی اور دوسری دونوں سبازی اسمبلیوں میں ٹوچیں گی اور عام انتخابات کے طرف بات چلی جائے گی اس کی انواز شریف نے بھی کہہ دیا انتخابات کروں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اور اس کے اوپر بات چیتا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور شباز شریف کا حال یہ ہے کہ اسے ووٹ آف کانفریجنس نہیں ملنا کیونکہ دیکھیں ایم ٹو ایم کے احلات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ان کا ادھر جگڑا ہے بے شکل نہیں مرضی کوشک دیکھیں میری بات سنے ایک سب سے اہم جو کام ہے وہ ہم نے جو وان وان ٹو ٹو کو ہم نے اب دہاتوں تک اور چھوٹی گلیوں میں بچا دیا ہے اور ہم نے وام صوبوں کی جو ٹریننگ کیا جو پودہ لگایا تھا وان وان ٹو ٹو کا آپ دیکھ رہے ہیں سندھ نے وہ ہی نام ہمارا استعمال کر رہے ہیں آپ وہ وہاں شروع کر رہے ہیں اور اسی طرح میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو رہ گئے ہیں نا چیزیں وہ انشاءاللہ جب موقع ملہ دوبارہ ہم کریں گے وہ ہم نے بلو لائن جو شروع کی ہے بلو لائن سے عام پبلک کے لئے بڑا فائدہ ہوگا انوائرمنٹ کے لئے بہتر ہے لیکن انوائرمنٹ کے لئے ہم نے وہ ہائیبریڈ بسیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کی اپروول ہوگی ہے وہ بسیں آپ کو فوراں لہور میں نظر آئیں گی اور پھر جو سٹیشن ہے مثال کے طور پر جو بڑا سٹیشن ہے یہ وہاں انارکلی میں ہے اور ایک اس سائیڈ پر بابو صاحب اوپے ہے اور تین سائیڈ سے ہم نے سیلیکٹ کیا ہے جہاں پارکنگ فلازہ بنے گا اور جہاں شاپنگ مال بنے گے اس سے جو پیسہ آئے گا وہ سب سیڈی جو ہوگی نا ہم دیں گے ان کو کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت زیادہ بوجھ پڑھ رہا ہے پجاب کے بجٹ کے اوپر قریبا پندرہ ارب روپیہ ہمیں ہر بہاں دینا پڑھ رہا ہے سب سیڈی کی شکل میں تو اسی طرح جو دوسرے پروجیکٹ ہے جس میں این سو میگا وارڈ کے ڈیم ہے رنگ وارٹ کے اوپر چناب کے اوپر وہ بورٹ بینک نے کہا اس انڈویلمنٹ بینک نے کہا ہم آپ کو وہ دیں گے اور اس سے پہلے ہماری ٹیم ایگریمنٹ سائن کر کے آئی ہے جو سیسٹر سٹیڈ بنی ہے پجاب کے ساتھ کالیفورنیا کی وہاں جو ایٹی کا کام ہے وہ بلینز اف ڈالرز میں انشاءاللہ تعالیٰ انویسمنٹ آ رہی ہے ایٹی کا کام ہوگا پیش صاحب جلداری صاحب وہاں میں ہے آپ تو سمجلی بھی ٹوٹ کی آپ کیا کر رہے ہیں وہ ملاقاتیں سے باج دیں یارو نا اسے بیریئک آ رہے تھے اسے آگے تھے اپنا اچھا چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ ریسٹور چوئی صاحب پیلیئر کی نماعتوں کا جو پیار محبت اتفاق آپ کو کسی کا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تسی کیٹی نظر آ رہا بے دیو وہ نظر دے آئی دی وہ دے ایمکو ایم نی ان سے مان رہی ابھی آپ دیکھیں گے فضل مہار اور ان کی لڑائیاں ہوتی تو جب ان کو پیسو پڑھیں گے وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈن ہیں یہ بھاگ جائیں گے جو صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کہلی ہوئی ہے اسمبلی اور بلکی بھی ہو جائیں گی اس کے بعد وفاق بھی دباؤ پڑے گا کہ عام انتخابہ تو نہیں ہے ابھی سے ابھی سے بڑھنا شروع ہو گیا دباؤ اور وہ تو خود اس کے چیف نسٹ نے کہا دیئے آج میں جانے میں پوچھوں گا سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ ہیں توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے